دوستو کیا آپ موبائل کا ڈسپلی کومبو یا فولڈر ریپلیس کرنے کے بعد پرانا کومبو یا فولڈر فینک دیتے ہیں اگر آپ فینکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی نہیں فینکیں گے بہت سارے فائدے ہیں اس خراب یا پرانے فولڈر یا ڈسپلی کے لیے آپ ان میں سے بھی کچھ چیزوں کا دوبارہ سے اسمال کر سکتے ہیں کیا کہ چیزیں وہ ہیں اور کیسے آپ اسمال کر سکتے ہیں کیسے ان چیزوں کو نکالا جائے گا تو اس ویڈیو کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا میرے ویڈیو بہت ٹائم آدھ آ رہی ہے تو پلیس اس چینل کو بھی سپورٹ اور پیار کرنا اور ایسی ویڈیو جب لگاتا دیتے رہوں گا بیچ میں کچھ سمائے کی کمی ہونے کے قارن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پیتا سمائے چاہوں گا اب یہاں پر دیکھیں بہت سارے کومبو ہیں میرے پاس میں جتنے بھی موبائل ریپیر کرتا ہوں ان میں جتنے بھی ٹوٹے فوٹے کومبو ہیں وہ کبھی نہیں فیتنا ہوں کیوں چلیے بتاتا ہوں اگزامپل کے اس کومبو کا اسمال کرتا ہوں اب دیکھیں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ باقی سمجھ جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ جیسے کومبو میرے پاس ایک موبائل ریڈیمی کا ریپیر کے لیے آئے تھا اس میں یہ کومبو یعنی کی ڈسپلی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اب یہاں پر کیا ہے میں نے اس میں یہ ڈسپلی کو تھی نکال کے الگ کر لیا باقی یہ جو آپ گلاس دیکھ رہے ہیں یہ گلاس بلکل صحیح شلامت ہے اور اوریزنل گلاس ہے ریڈمی کا اس گلاس کو میں نے سیپریٹر کی ہیلپ سے الگ کر لیا ہے اور اس گلاس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے فیوچر میں کبھی کیسا کوئی موبائل اپنے پاس آ جاتا ہے جس کی ڈسپلی ریڈمی کا ہو جس کی ڈسپلی بلکل صحیح ہو اور گلاس ٹوٹا ہو ایسی سیٹویشن بہت بار آتی ہے کہ گلاس ٹوٹا ہوا آتا ہے اور اندر ڈسپلی صحیح ہوتی ہے تو اس گلاس کو اس اوریزنل گلاس کو ہم اس ڈسپلی کے ساتھ ریپلیس کا سکتے ہیں OCM machine دوارہ OCM وغیرے کر گے نمبر ون یہ پہلی چیز ہے جو آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کیسز میں گلاس صحیح ہوتا دوسری چیز اس میں جو یہ کنیکٹر ہے دیکھئے پرانے ڈسپلی کے بھی بہت فائدے ہیں اسی لیے یہ ویڈیو کو بنا رہا ہوں دہان سے دیکھ لینا یہ جو کنیکٹر ہے کافی بار کے ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے موبائل آتے ہیں جو ایکسیڈنٹل کیسز میں جو پیچھے سے ٹوٹے ہوتے ہیں جن کے کنیکٹر وغیرے بلکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور یہ کنیکٹر جو ہے ہم ان میں ریپلیس کر سکتے ہیں زیادہ تر کیسز میں ہم کسی بھی ڈسپلی کے کنیکٹر کو کسی میں بھی لگا سکتے بس اس کے پن اور جو اس کا جو سائز ہے سیم ہونا چاہیے تو یہاں پر اس کو ہٹاتے کیسے ہیں چلیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ اس چیز کو ہم مائکروسکوپ سے اگر دیکھتے تو بہت ہی صحیح دیکھتا لیکن مائکروسکوپ میری سوپ میں ہے اور مزیادہ تر گھر پہ ہی ویڈیو بناتا ہوں آپ کو پتا ہے صحب میں بہت بھیل رہتی ہے اس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا پاتے ہیں چلیے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کنیکٹر کو کیسے نکالا جاتا ہے ایک سیمپل طریقہ ہے آپ سوڈرنگ آرن کی ہیلپ سے اس کو نکال سکتے ہیں سب سے پہلے سوڈرنگ آرن کو ایک جگہ پہ میں نے اس طریقے سے رگ لیا ہے اب یہ جو پارٹ ہے آپ کا یہ میٹل کا پارٹ ہے اس کو اپنے آرن کے جارش اوپر رکھنا ہے اور پیسٹ جرور لگا لیجے اس پہ اور آرن کے اوپر جرور رکھ لینا ہے اس کے بعد اتنا کرتے ہی یہ دیکھئے آرن اس کو ہیٹ کرے گا ہیٹ کرتے ہی کنیکٹر اپنے جگہ چھوڑ دے گا آرن ہم نے ٹیمپلٹر کم پہ اس کو رکھا ہوا ہے سوہ سا ٹائم ہی لگائے گا لیکن یہ ہیٹ کر کے اس کنیکٹر کو چھوڑ دے گا آرن بلکل لائی بھی آپ دیکھئے تو اس طریقے صاحب کنیکٹر ریپلیس کرنا بھی سیکھ جائیں گے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہی طریقہ کنیکٹر کو ریپلیس کرنے کا بھی ہے ڈائریکٹ ایس ایم ڈی اس میں نہیں لگائی جاتی ہے ڈائریکٹ ایس ایم ڈی لگانے سے ہمارے جو یہ ن کنیکٹر گلنے کے یا ڈسپلی کے پتہ گلے نے یا کھٹے نے کا چانس سب سے آدھا رہتا ہے تو ڈائریکٹ ایس ایم ڈی کبھی بھی اس میں نہیں لگائی جاتی ہے تو یہ اپنا کنیکٹر اس طریقے سے ہم نے رکھ لیا ہے سائیڈ میں اب دیکھئے کوئی بھی اس میں پوائنٹ ٹوٹا نہیں ہے بلکل صحیح سلام ہے تھوڑا اس کو کلین کر کے دوسرے والے کنیکٹر کو ایسے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس کنیکٹر کو جو ہمارے پاس خراب ڈسپلی آئی ہے اس کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس کنیکٹر کو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل بھی ٹیڑا نہیں ہوا ہے آپ دھیان سے اس کو دیکھ لیں اس کے پیچھے کے آپ پوائنٹس دیکھ لیں بلکل صحیح سلامت ہے کوئی ٹوٹے یا پھر کٹے نہیں ہیں تو یہ کنیکٹر ہمارا کسی بھی دوسری ڈسپلی میں کام آ سکتا ہے جس کا کنیکٹر پوٹ گیا ہو گل گیا ہو کافی بار وارٹر ڈیمیج موبائل آتے ہیں جن کا کنیکٹر بلکل ہگل جاتا ہے یہ تو ہی دو چیز اب ہم دو تین چیزوں کے اور باتیں کریں گے جی ہاں اس میں دو چیز اور ہیں جو بہت کام آتی ہیں اب پیسری چیز ہے اس کی لائٹ پہلے تو میں اس کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ لگ بگ سبی ڈسپلی میں ایک پتہ الگ سے آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا یہ والا پتہ یہ لائٹ کا پتہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لائٹ کا یہ دیکھئے ایک ڈبل کے لکھا ہوگا اینوڈ کیتھوڈ 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 کیونکہ یہ ایک LED اس کے اندر ہوتی ہے LED کا پورا سٹریپ اس کے اندر ہوتی ہے یہ LED سٹریپ کو چلنے کے لئے لگ بھگ 18 سے 20 وولٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اندر سے boost ہو کے voltage آتی ہے ہماری بیٹری تو ہوتی ہے 3.78 وولٹ کی تو وہ boost ہو کے اس کو ملتی ہے آپ لوگ سوچ رہوں گے 18 وولٹ اس کو ملتی کہاں سے تو boost ہو کے ملتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا لیا تو یہ جو الگ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ LED کا ہی پتہ ہے اس پتے کو آپ یہاں سے نکال کے تو یہ ڈسپلے ہماری ہے خرابی ہے تو اس کو اس طریقے پیچھے سے نکالنا ہے پیچھے سے والا پارٹ رہے ہیں اور ایسے کیسے میں ڈسپلے بھی نہیں ٹوٹے گی ایسے اس کو پیچھے سے نکالنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو الگ کر لیا اور یہ جو پتہ ہے اس کو نکال کے آپ الگ کر لیں یہ جو ہے نا یہ light ہے سبھی bulbs ہیں اس کے یہ سبھی کے سبھی اس کے bulbs ہیں ان کو آپ سمال کے رکھ لینا یہ دیکھیں یہ پورے کو نکال کے آپ الگ کر لوں ایسے کیسے میں نہ تو ڈسپلے ٹوٹے گی پیچھے سے آسانی سے اس کو کھول سکتے ہیں بس اس کو اب اس کو بھی پورا اس میں لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہے تو اس کو بھی الگ طریقے سے ایسے نکال کے الگ کر سکتے ہیں ایسے نکالو کہ تو بیٹر ہے زیادہ چھیڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری ڈسپلے کھولو اس میں ایسے بٹھاؤ پیچھے سے آپ اس کو اس طریقے سے فکس کرلو بس سمپل جا ہے تیسری چیز میں نے بتا دی اب چوتھی چیز کیا ہے چوتھی اور ایمپورٹنٹ چیز کافی بار کیا ہوتا نا ہمارے ڈسپلے صحیح طریقے سے کام کرے ہوتی ہے اور ٹچ کام نہیں کرتی ہے یا ڈسپلے کا کوئی فنکشن کام نہیں کرتا دوسری چیز میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک آئیسی کسی کسی ڈسپلے میں آپ کو ادھر پر آئیسی لگی بھی ملے گی جیسے یہ ہے یہ دیکھئے اور آج کل کیا رہا ہے ان بیلڈ ٹچ آ رہا ہے ٹچ اسی کے اندر آپ کو اسی میں دیکھیں کے لیے مل جائے گا اس ملک سے کوئی ٹچ کا پینل جیسے پہلے کیا ہوتا ہے یہ ٹچ کے اس طریقے سے پینل آتے تھے اوپا سے ٹچ اس طریقے سے ٹچ ہوتی تھی یہ ٹچ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے آج کل اس میں ہی ان بیلڈ ٹچ ہے تو کیا ہوتا ہے اسی میں ٹچ کا بھی ہوتا ہے اور ٹچ کے لیے کافی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ٹچ میں ایک آئیسی لگی ہوئی تحتی ہے کافی بار گرافکس کو بھی کافی بار ہوا آئیسی گرافکس کے لیے بھی ہوتی کہ کافی بار ٹچ کے لیے ہوتی ہے آب آئیسی کا نمبر دیکھ کے پتا کرنا پا Abigail کیوں اپسے لیے بنی ہوئی ہے پتہ کننیکٹیڈ ہے دیکھو یہ جو آئیسی لگی ہے اور یہ پتہ یہاں سے سوڈرنگ ہوا ہے اور یہ پتہ ہمارا یہ جارہا الگ سے یہ دیکھئے پتہ جارہا الگ سے وہ ٹیچ کے لیے سپوز کبھی کبھی ٹیچ کام نہیں کرتا یا کسی بھی فنکشن کام نہیں کر رہے ہیں آپ کا ٹیچ بلکل صحیح ہے ٹوٹا نہیں ہے پھر بھی ایسے کیسے جب ہمیں اس آئیسی کو ریپلیس کر کے اس آئیسی کو اگر رکھ لیں اور یہی ایسی کسی اگر موبائل پر لگ رہی ہو تو وہ اس میں ٹچ بلکل بننے کی چانس ہوتے ہیں اور یہ آئیسی کافی بار ایسی جو آئیسی لگی تو گرافیکس وگرہ کے لیے بھی ہوتی ہے تو دیکھ لینا وہ آئیسی کا نمبر دیکھ لینا تو اتنے سارے فائدہ ہماری خراب ڈسپلی کے تو اب آپ سمجھ گئے جنہوں نہیں پتہ تھا ہماری خراب ڈسپلی کے لیے ویڈیو بڑی فائدہ مند رہی ہوگی اور جنہیں پتہ ابھی تک پتہ ہے تو اچھی بات ہے ہمیں نہیں کہہ رہے کہ کسی کو نہیں بہت لوگوں پتہ ہے یہ بات ہے اور جو اس فیلڈ پہ کام کرتے ہیں ان کو تو بہت اچھی دریقے سے پتہ ہے جو لوگ نئے ٹیکنیشن ہیں جو لوگ نئے میکنک ہیں یا پھر جو لوگ نئے انجینئیس ہیں ان کو یہ بہت کم پتہ ہوتی ہے یہ نکالا اور فینک دیا لیکن ہم بھی بھائی اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں کئی پڑی بھی دیکھتے نا اٹھا اٹھا کے لاتے کیونکہ ہمیں بہت ضرور پڑتی ہے ان چیزوں کے کیونکہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ریپیر کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم کسی بندے کے اس میں اگر یہ کنیکٹر خراب ہو تو پوری ڈسپلی نکال کے الگ کل نہیں ہم کنیکٹر خراب تو کنیکٹر ہی نیا لگا رہے ہیں ایسا ایسا نہیں کہ ہم تو بھائی کسٹمر کو فل سپورٹ کرتے ہیں ہم چاہتے کہ کسٹمر کا جتنا ہو سکے اتنا کم پیسہ لگے بھائی پیسہ تو سبھی کو کمانا ہے اچھی بات ہے پیسہ سبھی کو کمانا ہے لیکن ایمان داری سے اور اگر کسٹمر کا ہم بھروسہ جیت لیں تو کسٹمر ہمارے ساتھ پرمننٹ جوڑا رہے گا اگر یہ بات صحیح لگے تو لائک کرنا ویڈیو کو جن کو کمانا ہے وہ کما سکتے ہیں وہ آپ کی مردی دسپلی جینج کر لو مجھے کو مطلب نہیں ہے کافی لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں یہ تو چیز آپ کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم جو بول رہے کسی کو صحیح لگ رہی ہے کہ کسی کو کلت لگ رہی ہے وہ تو سوچ سوچ میں بات ہے اچھا ہمیں الیکٹرونیس کا بھی چینل چلا تو جس میں ہمارے سیون لیک پلس سبسکرائبر ہیں اس چینل کو جا کے فالو کر لیجئے اگر آپ الیکٹرونیس سے تھوڑا سا نولیج رکھنا چاہتے ہیں تو تو بھی مینی جسٹس کا ایک موڈیول کا ویڈیو بنایا ہے بہت زیادہ زبردستی جائے دیکھ لینا باقی ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو مل جاگا اس چینل کو بھی فالو کر لینا مگر نہیں کیا ہے تو ایسی ویڈیو جس ملتے رہیں گی اب لگاتا ہے اس چینل پر میں بنا رہوں گا آپ کے ساتھ دیکھ کریں اپنے اکھیال لکھیں سوستری مرسری